بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میں آنصف رشید آپ کے ساتھ آج منگل کا دن ہے سال دوہزار تئیس اگس کی انتیس ساریک ایک کاروائی پولیس کی جانب سے کی گئی ہے اور بیک ٹو بیک کئی بری خبریں جو وادی کشمیر سے آئی ان میں سے ایک بری خبر یہ صرف خالی بری خبر ہی نہیں تھی کئی بار خبر خبر کی حد تک نہیں رہتی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا انتہائی مشکل یا کٹھن رہتا ہے اب ایک امام کی گرفتاری ہوئی ہے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا کہ بیک ٹو بیک ایسے کئی گروہ پکڑے گئے جو غیر مناسب غیر اسلامی غیر سماجی یا غیر ذمہ دانہ رویہ جن کا رہا یا قام کاج رہا ان سب کی گرفتاریاں ہوئی ایک سرپنچ کی گرفتاری ہوئی وہ سارا سلسلہ چلتا رہا لیکن اس درمیان آج جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے سرینگر میں ایک امام کو گرفتار کیا گیا ہے جو الزامات ہیں وہ میں اردو میں بھی پڑھ کر سناوں گا لیکن جو پولیس کا پہلا سٹیٹمنٹ ہے میں اس کی طرف جاؤں آپ کے سامنے ایک زیک خبر میں سب سے پہلے رکھوں گا one Vaseem Raja son of Ali Mohamed Malla R.O. Noor Bagh presently working as imam at Masjid Aisha Malika Gun arrested for committing unnatural sexual offence on a nine years child ایک بات F.I.R. number 30-2023 under section 377 of IPC Indian Penal Code and 5-6 of POSCO Act registered at Maharaj Ganj Police Station Srinagar یہ کاروائی ہوئی ہے شخص کے خلاف یہ جو امام پکڑا گیا ہے اس کا نام بھی میں پھر سے پڑھ کر سناوں گا کیونکہ پولیس نے اب چیزیں رویل کر دی ہیں گیر فطری جنسی جرائم کا الزام اس پر ہے unnatural sexual offence جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وسیم راجہ ول علی محمد ملہ جو اس وقت مسجد عائشہ ملکہ گون میں امام کے طور پر کام کر رہا تھا خدمات انجام دی رہا تھا نو سال کی بچی کے ساتھ گیر فطری جنسی جرم کرنے کے الزام میں گرفتارے سے کیا گیا ہے ایک نو سال کا بچہ دوسرا ای پی سی کی دفعہ 377 اور پوسکو ایک کے سیکشن پانچ اور چھے کے تحت ایف آی آر نمبر تیس سلیش دوہزار تیس مہاراج گنج پولیس ٹیشن سرینگر میں درج کر لی گئی ہے تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور مزید تفتیش اس میں جاری ہے وسیم راجہ ولد علی محمد ملہ نورباد میں اور اس وقت مسجد آئیشہ کے اندر خدمات انجام دے رہا تھا امام گرفتار ہو وہ شخص جس کے پیچھے کئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے جس کے سامنے کئی لوگ شاید حفظ قرآن کے لیے جاتے ہوں گے مشورہ دیتے ہوں گے بہتر مستقبل کے لیے ان سے کانٹیک کرتے ہوں گے لیکن حالت یہ ہے اور یہ چیز بھی میں کلیئر کر دوں ایک امام کی گرفتاری کا مطلب سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی بقواز تھوڑ دیر پہلے ہم نے پڑھی اور دیکھی اکثر سوشل میڈیا پر بہت سارے مبسرین خود ہی نامنے ہاتھ مبسرین بن جاتے ہیں مسجد کا امام یا مسجد کے اندر چوبیس سو گھنٹے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والا شخص اس طرح کے گھنونے کام نہیں کر سکتا ایک یہ گیارنٹی ہے دوسرا وہ شخص جو کم پیسو میں مسجد کے اندر خدمات انجام دیتا ہے دینی تعلیم یا پھر دینی علوم کیلئے اور جو لوگ حصول علم کیلئے مدارس میں جاتے ہیں وہاں پر اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں ان میں مسجد کا امام یا قاری یا فقہ حضرات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے یہ ہمیں بتا ہے ہم بھی مدارس سے پڑے ہیں مساجد سے نکلے ہیں لیکن اس طرح کا اگر کوئی کام ہے تو پھر اس سے بڑا نہ تو اس پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے گناہ مینز گناہ قانون کے مطابق کاروائی ہونا لازمن ہے اور ایسے نامناسب تفسرے سے بچیے گا جہاں پر نو سال کے بچے کو بھی نقصان پہنچے اور جو شخص پکڑا گیا اس کو سزا ملے ٹھیک ہے درست ہے لیکن اس کے گھر والوں پر کوئی اس کے بدلے کوئی آنچ نہ آئے انہیں کوئی عذیت نہ پہنچے اس چیز کو یقینی بنائیے گا ذمہ دارانہ رویہ رکھئے گہر ذمہ دارانہ جو کومنٹس کرتے ہیں الگ الگ سیکشنز میں جا کر علماء دین کا کام ہمیں راستہ بتانا ہے ہمارے لئے مشغل رہا ہے جس کی چاروں طرف روشنی جاتی ہیں خود جلتے رہتے ہیں لیکن چند ایک اشخاص کی وجہ سے ایسے پوری کمیونٹی کو آئمہ حضرات کو یا پھر مساجد کے اندر بیٹنے والے لوگ کام کرنے والے ذمہ داران کمیٹی کے حضرات یا پھر فقہ حضرات ہیں قاری ہیں مساجد کے امام ہیں ممبر رسول پر بیٹنے والے اشخاص ہیں ان تمام لوگوں پر اس طرح کسے انزامات اور جو کومنٹس سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں یہ مناسب کسی بھی حد تک نہیں ہے درست نہیں ہے یہ وہی مسجدوں کے امام ہیں جو بہت چھوٹی سی سیلری میں دین کی بھی خدمت کرتے ہیں آپ اور ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہمارے والدین کو صرف ایک راستہ اہدن الصراط المستقین جس پر ہمیں چلنے کی تلقین کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں کم پیسے میں کام کرنے کے باوجود بھی کبھی شکایت نہیں کی اللہ سے کریں وہ بنتی ہے لیکن ہم سے کبھی نہیں کی ہم اپنے مسجد میں جو محلے کے اندر امام ہیں مساجد کے اندر کام ہیں ہم ان کی عزت نہیں کر سکتے تو ہم کسی پر تبصرہ کیوں کریں کومنٹس کیوں کریں برحال جو گرفتاری ہوئی ہے شواہید ملے ہوں گے جس کے بعد کاروائی لیکن اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو آئے محضرات کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بقواس پڑی بہت سکرین شوٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس چیز کو ظاہر کرنے کی یا اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت نہیں قوانین کے مطابق قوائد و زوادبیت کے مطابق اگر کچھ غلط ہوا ہے تو کاروائی ہونی چاہیے اس کے ساتھ سب کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد کسی کو ہام نہ کیا جائے ایک اس شخص کے جو علی محمد اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے وسیم راجہ گرفتار وہ اپنے نام کیوں لیا ہے تو یہ پولیس نے ٹویٹ کر دیا میں ساتھ وہ بھی بتا رہا ہوں یہ وہ شخص ہے جو گرفتار ہو چکا ہے تصویر بھی شیئر کر دی گئی ہے ماسک لگا کے اس میں تھا اور دوسرا چھوٹا سا ایک اس ناچیز کی وجہ سے اگر کسی تک دور لفظ پہنچ جائیں چھوٹا سا پیغام پہنچ جائیں وہ ایک کوشش رہتی ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ ٹی آر پی کے چکر میں یا ویوز کے چکر میں کوئی بھی کسی پر دھبا لگا کر آگے جانے کی کوشش کریں خدا کے لیے راستہ چھوڑیں یہ ذمہ داری ہم نہیں کم سے کم اس طرح کی لے سکتے ہیں بینگا پروفیشنل اور آلڑی ہم پر داگ بہت سارے صحفتی شو بے پر یا پیشے پر لگے ہوئے ہیں بہت بہت شکرہ اپنا اپینین ضرور دیجئے گا لیکن الٹا سیدھا گالی گلوج بد تمیزی بد اخلاقی کا کوئی ثبوت یہاں پر کومنٹ یا کومنٹ سیکشن میں جا کر پیشنا کریں بہت بہت شکرہ